بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سے لوٹی گئی رقوم کی واپسی کا وعدہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کے لیے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ بھی تھا اور وہی دوسری طرف نوجوانوں کے لیے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی قابل غور تھا اب ان تمام تر وعدوں کے اوپر کیا کچھ خدامات کیے جا رہے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام میں دو ٹوک بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جس طریقے سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قیاس آرائیاں بھی جانم لکھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اگر ہم سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ روز تک بھی ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے حکومتی پولیسی کیا کچھ ہوگی کیا سی پیک پر بھی کچھ معاملات زیر غور ہیں کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید معاملات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی البتہ آج فواد چودری صاحب کی پریس کانفرنس نے بہت ساری قیاس آرائیاں کو خاتم کر دیا جہاں سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا کہ کسی بھی طرح سے سی پیک کے منصوبے کو روکنے کی کوئی بھی کوشش کسی بھی سطح پر نہیں کی جا رہی اور نہ ہی حکومت اس حوالے سے کسی بھی معاملے پر غور کر رہی ہے البتہ ایک نور اپنی کمیٹی کابینہ کی ضرور موجود ہے جو کہ مختلف معاملات پر غور کر رہی ہے اور تمام تر معاملات کا مشاہدہ بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ گیس اور بیجلے کی قیمتوں کے حوالے سے بھی جو خبر زیر گردش تھیں ان کو ڈینائی کیا جناب فواد چودری صاحب نے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرہ کی کوئی بھی خابر آنئر کرنے سے پہلے ضرور ان سے پوچھ لیا جائے اور حکومتی موقع بھی شامل کر لیا جائے خیر آپ نے آنکھ اس پروگرام میں جہاں ہم ابتداء میں یہ بات کریں گے کہ جی کیا کچھ حکومتی پالسیز ہیں اور اسپیسپیکلی جو پچاس لاکھ گھر حکومت کو پروائیڈ کرنے ہیں وہ کس طریقے سے پروائیڈ کرے گی اس پر ذرا دو ٹوک بات کریں گے انتبام تر معاملات پر دو ٹوک گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے صاحب موجود ہیں جنابِ انجینئر نجیب حارون صاحب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے رکنے قومی سیملی ہیں بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ ناقیمتی وقت دینے جارہے ہیں گو کہ آپ کے ایکسپرٹیز مختلف حوالوں سے ہے اگر میں ٹریجری بینچرز کی طرف دیکھوں تو یو آر دی آنلی کالیفائیڈ ماسٹرز ڈگری ہولڈر جو کہ یو ایس سے آپ کر کے آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی آپ کے ایک سگنفیکنز بنتی ہے اس نیشنل سیملی کے اندر ساتھ ساتھ آپ کی کاوشیں بڑی رہی ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ بڑی کوششیں کاوشیں انجینئرز کو بہتر کرنے کے لیے ان کے معاملات میں بہتری کے لیے بڑی کوشش اور کاوشیں کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے خان کی ٹیم کے بڑے امپورٹن ممبر بھی ہیں تو آج آپ سے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس موضوع کی طرف تو مجھے جانا ہے لیکن آج کی ایک نہایت ہی اہم خبر کیونکہ کراچی پر ہم بڑا فوکس کرتے ہیں ایرون سندھ کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں ایمکی ایم پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے اور یہ خبر یہ تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بطور رکنے رابطہ کمیٹی اپنا استیفہ ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے ابتداء میں اطلاعات یہ تھی کہ رابطہ کمیٹی کو یہ استیفہ محصول نہیں ہوا لیکن آپ سے کوئی دیر قابل جو ہے وہ رابطہ کمیٹی نے اس باقی تذدیق کی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے رابطہ کمیٹی کو اپنا استیفہ بھیج دیا ہے اور رابطہ کمیٹی اس حوالے سے فاروق ستار کو ایک بار پھر منانے کی کوشش کرے گی میرے لیے بھی عزت کے ساتھ اپنی عزت کو بچا کر پارٹی سے الہدہ ہو جانا الگ ہو جانا موسیقی 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 کہانی کی ہے البتہ بطول رکنے رابطہ کمیٹی وہ اپنے استیفہ کا بقائدہ طور پر اپنے استیفہ کو بھیج چکے ہیں ایمیکے رابطہ کمیٹی پاکستان کے پاس اس حوالے سے شجاعت قریشی ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں ان سے زیرا بات کرتے ہیں شجاعت زیرا اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بڑی باتی چلتی تھی کہ تمام تر اختلافات دور ہو چکے ہیں کوئی اختلافات اب نہیں ہیں فارق ستار صاحب کو جو ہے وہ تمام تر معاملات میں اب آگے بھی رکھا جارہا تھا تو کیا یہ تمام تر باتیں غلط تھیں اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی تھی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے کہ اختلافات دور نہیں ہوئے تھے اور معاملات جو کے تو ہیں شجاعت جو بلکل فوات ایسا ہی ہے جو اختلافات پہ وہ ختم نہیں ہوئے تھے تاہم تھم گئے تھے وقتی طور پر کیونکہ جو ایمٹیوم پاکستان ہے وہ عام انتخابات میں جو ہے بینہ کس اختلافات کے جانا چاہتی تھی یہی فارق ستار کا سٹانس تھا یہی وجہ دی فارق ستار جو ہے سولہ جون کو بہادر آباد چلے گئے لیکن یہ اختلافات ختم نہیں ہوئے تھے چونکہ رابطہ کمیٹی بہادر آباد کی جانئے سے کہا گیا تھا کہ پانچ پروری کی پوزیشن پر تمام پی آئی بی کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا بحال کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہوئی اور ابن کے فارق ستار کو بھی جو ہے رابطہ کمیٹی کا میمبر تسلیم نہیں کیا گیا تھا ان کو ایسا میمبر نہیں بنایا گیا تھا تاہم جو اجلاس ہوا کرتے تھے رابطہ کمیٹی کے اس میں ان کو شامل تو کیا جاتا تھا بٹھایا ضرور جائے کرتا تھا لیکن جو اہم ملاقاتیں ہوا کرتی تھی اس میں مکمل طور پر فارق ستار کو نظر انداز کیا جاتا تھا چاہے وہ جھانگر ترین سے ملاقات ہو عمران خان سے ملاقات ہو یا گورنر سن سے ملاقات ہو یا پجل رحمان سے ملاقات ہو تو یہ جو وجہ تھی تو اس فارق ستار جو ہے آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہوتے رہے انہوں نے برملہ اور باہرہا جو ہے رابطہ کمیٹی کو یہ واضح کیا کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہے کہ مجھے جو ہے وہ پروٹکول یا عزت نہیں ملتی جو کہ مجھے ملنی چاہیے جو کمیٹمنٹ ہوا تھا پانچ فوری کی رابطہ کمیٹی کا تو وہ نہیں ہوا ہے تو اس پر فارق ستار نے پیسل سبزواری ہوں یا خالی مغل صدیقی ہوں یا پھر کورن نوی جمین ہوں ان سب کو باور کرا دیا تھا تو رابطہ کمیٹی نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ تمام تر ایشیوز جو ہے جل سالف کر لیں گے لیکن آج جو ہے فارق ستار نے جو ہے اس کا دل برداشتہ ہونے کا برملہ اظہار کر دیا ہے اور اسطیفہ رابطہ کمیٹی کو بھیج دیا ہے آہ رابطہ کمیٹی نے بھی ان کو کہہ جئے کہ اسطیفہ موصل ہو گیا اور ایک ہم وقت بھیجیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے آہ تو ذرا یہ بتا دیں کہ فارق ستار اس قدر دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے آہ یہ ٹھان لی ہے کہ آہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ایمکیون کے ساتھ کام نہیں کریں گے تاہم ایمکیون پاکستان کے کارکن ضرور رہیں گے لیکن ہمارے جو ذراہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آہ اپیسوڈ با پانچ پروری والا نہیں ہوگا تاہم کچھ عرصے کے لیے پارو ستار جو ہے آہ سائیڈ میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پارو ستار نے ایک طرح سے بان کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کو بتا چکے تھے کہ میں میڈیا میں آکے بتا دوں جو میں ساتھ ہو رہا ہے لیکن چونکہ رابطہ کمیٹی نے ان کی بات پر کان نہیں دھا رہا تو پارو ستار نے آج اسٹیپ لیا ہے اور جو ہے میڈیا کو جو ہے اپنا صریفہ دیا ہے اور سینڈ کیا ہے شجاہ ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فارک ستار صاحب دل برداشتہ دکھائی دے رہے تھے تو یہ تمام تر صورتحال کیا بہادرباد پہ اس وقت جو ایمکیم کی قیادت ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فارک ستار صاحب کتنے سینئر ہیں ان کو کہاں کہاں آگے رکھنا چاہیے یا جو پرانے والے اختلافات تھے وہ برقرار تھے اور وقتی طور پر جو ہے وہ صرف اور صرف مسالیتی بنیادوں پر تمام تر چیزوں کو یہ دکھائے گئے کہ جی صورتحال بہتر ہے بلکل ایسا ہی ہے مسئلتن جو ہے یہ تمام تر اختلافات بھلائے گئے تھے اختلافات ختم نہیں ہوئے تھے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں بے فرسٹ سے جو ہے جو پی آئی بی کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ایوین کے آج بھی جو ہے ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکا ہے یہی بجائے کہ علی رضا آبدی ہوں وہ پہلے دلبرداشتہ ہوئے اس کے بعد آج پارو سکتار بھی دلبرداشتہ ہو گئے اور اسی بجائے سے انہوں نے اسطیفہ بھیج دیا ہے لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر ایک بات تھم جائے گا لیکن جو صرفہ جو لائن ڈرو ہو چکی ہے وہ مٹی نہیں ہے بلکہ وہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہی بجائے کہ آج پارو سکتار نے جو ہے فیصلہ کیا اور اپنا شریفہ رضا رابطہ کمیڈی کی بہنچتہ انہوں نے محضرت ہے شدہ پی ٹی آئی میں شمولت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اس حوالے سے بڑا سوفٹ آئنسٹ دیا تھا ایک بارے جب ان سے پوچھا گیا تھا وہ یہ ضرور کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کے کوئی سینئر ان کے عالی قیادت والے دوست ہیں جو کہ ان سے رابطے میں بھی اور انہوں نے آفرز بھی دیئے ہیں تو اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس بلکل بلکل کانٹیکٹ ضرور کیا گیا عالی قیادت کی جانب سے اور ان کو یقین دہانی بھی کرائے گی تھی کہ اگر وہ تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں تو این ایٹو کوڈی سیون کی جو زمین انتخابات ہوں گے اس میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا لیکن فاروق سرطان نے محضرت کی اور شکریہ عطا کیا اپنکہ فاروق سرطان کو منانے کیلئے انہوں نے تحریک انصاف کی جو عالی قیادت ہے انہوں نے یہاں تک کا ان کے جو مشترکہ دوست ہیں ان کو بھی میسج کیا کہ فاروق سرطان کو منائیں اور کنونس کریں کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں اگر تحریک انصاف میں وہ شامل ہوں گے تو ہم ان کو وہ عزت و وقعب باہلے ان کا کروا دیں گے جو کہ ایمکیوں میں ترین اس کے باوجود فاروق سرطان نے ان سے محضرت کی تو ذرا یہ بتا دیں کہ فاروق سرطان کا کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو جائن کریں گے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں وہ مکمل طور پر ختم ہو آرزی طور پر ختم نہ ہو ٹھیک بس آخر مجھے یہ بتا دیئے کہ جو الزمات انہوں نے پچھلی بار لگائے تھے میر کراچی کے اوپر اور عامر خان صاحب کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر اس طرح کی کچھ معاملات اٹھ سکتے ہیں ایک بار پھر الزمات کی بارش ہوتی ہوئے ہمیں دکھائی دے گی شجاہت دیکھیں فواد جیسا میں نے کہا کہ مسئلہ پر خاموش ہوئے تھے ان کے دل میں آج بھی وہی تمام پر ایشیوز ہیں اور جو ذرائعی بتاتے ہیں کہ وہ جو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو وہ اس بات کا شکفہ کرتے ہیں کہ جو میں نے باتیں کی تھی وہ غلط نہیں تھی لیکن ایم کیوم پاکستان کو بچانے کے لیے میں نے مسئلہ پر بھادر آباد کے ساتھ جوائننگ دی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی عزامات تو اب نہیں لگائیں گے لیکن وہ چاہیں گے ضرور کہ جو افطلافات جو ہیں جو ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے ان کو مینسٹریم پر لانا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ایک بار پھر جو ہے بھادر آباد کو حصیفہ دے کے باوے کر آیا کہ میں آپ کے رویے سے خوش نہیں ہوں چیک ہے شجاہت بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں تمام درد اصلاح سے بھی آگا گیا شجاہت قریشی ہمیں ڈاکٹر صاحب زتار صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے اپنے اب اصل انوان کی طرف آئیں گے اور ذرا یہ بات کریں گے کہ پچاس لاکھ گھروں کا جو منصوبہ تھا اب وہ کس طریقے سے پورا کرے گی وزیراعظم عمران خان صاحب کی ٹیم سرزار مجھے بتا دیجئے گا یہ جو واقعے میں یہ ایک ایسا خواب ہے جو کہ پورا ہوگا یا تو صرف ایک خواب کی طرح ہی پاکستان کے عوام کو دکھائے گا اور یہ اسی طریقے سے رہے گا نجیب صاحب لیکن خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے اور عمران خان صاحب نے بڑے بڑے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیر کے پیچھے لگے اور حاصل کی یہ بھی بہت بڑا خواب ہے لیکن ایک تیسری دنیا کے ملک کے طور پر کہ جہاں پر انجینئرز مزدور ہر طرح کے لوگ شعبے کے ٹیکنیشنز موجود ہیں جنہوں نے پورا میڈلیش جا کے بنا دیا جو ساؤت ایشیا کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں امریکہ بھر میں تو اب اگر پاکستان کی قومی قیادت ایک قومی ہاؤزنگ پولیسی نیشنل ہاؤزنگ پولیسی لے ڈاؤن کرنے والی ہے تو یہ تیسری دنیا کے ممالک کے اندر اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکانومی کو جمپ سٹارٹ دیتی ہے ہے کیا کہ لوگوں کے پاس اس وقت روزگار سب سے پہلے ہے ہاؤزنگ پولیسی جیسے آپ لے ڈاؤن کرتے ہیں تو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ میسن ہو ترخان ہو کوئی بھی ٹریڈ ہو انجینئر ہو تمام چوبے میں وہ تو الائیڈ انڈسٹریز الگ سے ہیں یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جو ہاؤزنگ بنا رہے ہوں گے اچھا آپ اس میں جو لوازمات سارے آکے لگیں گے چاہے الیکٹریکل کی چیزیں ہوں پلمنگ کی ہوں چاہے دیگر یہ ٹائلز ہوں پینٹ ہو دکھڑکی ہو دروازے ہو الیمونیم ہو تو یہ ساری کیل ہو کانٹا ہو یہ تمام الائیڈ انڈسٹریز یہ بھی چل پڑتی ہیں سریعہ ہو سیمنٹ ہو تو اس کی اہمیات جتنی بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں جب جرمنی اور یعنی قریب کی تاریخ کہلیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور جیپین جب نیسٹر بلکل تبھک ہو گئے تھے تو ان کی بھی قومی پولیسی بنی اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ پوری قوم یک جان ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے تو یہ ایک موڈل چیز ہے کہ جس میں پوری قوم کی روح شامل ہو پوری قوم حصہ دار ہو اور قوم کے کمزور طبقات دیکھیں آج بھی آپ کو دس گھر اگر آج خریدنے ہیں اور آپ کے باپ پیسے ہیں تو آپ جائیے اور خرید دیجئے اگر بھی پچاس اپارٹمنٹ خریدنے ہیں تو ہر وقت ہاؤزنگ کی سپلائے تو موجود ہیں لیکن قوت خرید میں آئے نا تو مسئلہ عام آدمی کا ہے متوسط طبقے کے آدمی کا ہے غریب آدمی کا ہے اس آدمی کا ہے جو جھوپڑ پٹی پہ یا کچھی عبادی پہ اس آدمی کا ہے جو کہ ایک عام آج کے دور میں ایک گھر کو افورڈ نہیں کر سکتا اور کسی وجہ سے اسی بنیاد پر وزیراعظم صاحب اور جس کو ہم لو کاسٹ ہاؤزنگ ایک بریک لگ مجھے کاجر ہے بریک کے طرف جائیں گے اور بریک کے بعد کوئی زرہ یہ بات کریں گے کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں صرف کہ ایک ویجن کی بنیاد پر ہی پوری کی جا سکتے ہیں یا تو اس کے لیے جس طرح کہا گیا ہے کہ دو ہفتوں کے دران ایک کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی سوالے سے وہ اپنی سفارشات وزیراعظم صاحب کے سامنے بھی رکھے گی تو کن بنیادوں پر کانکے جا رہا ہے ذرا یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینو کریں گے پروگرام میں آپ کے قبر پر خوشش آمدید کہتے ہیں نجیب صاحب ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کا عظم تھا کہ یہ پچاس لاکھ گھروں کا بندوبست کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے ایک آوش اور کوشش ہے کی جائے نہیں تھی جو آپ اس اسکیم کی بات کریں جو کہ وہ طبقہ جو کہ گھر اس وقت اپنا بنانے کا خواب تو رکھتا ہے لیکن اس خواب کو افورڈ نہیں کر پاتا تو اس کے لئے کن بنیادوں پر اور کیسے حکومت کام کر سکتی ہے اور کس بنیادوں پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ افورڈبل ہاؤزنگ کا کانسپ اور وہ پوری دنیا کے انتے ہیں ہمیں پہیاں دوبارہ سے ایجاد نہیں کرنا ہے جتنی بھی ترقی آفتہ دنیا ہے وہ کر چکی ہے جو ہم سے ملک آگے ہیں ٹھیک ترکی ہے ملیشیا ہے چائنہ ہے یہ یہاں پر اسی پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا کانسپ یہ ہوتا ہے کہ لینڈ بینکس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ پروجیکس پلان کیے جاتے ہیں اور اس کا اندر جو پاکستان میں سب سے پہلے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لیگل فریم ورک ہے کیونکہ یہاں پر قوانین جو ہیں وہ اس شکل کے اندر ہو کہ یہ پروجیکس آسان ہو چاکہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنے اس میں اپرووز میں بعض اوقات سالہ سال لگتے ہیں آپ روز سنتے ہیں کہ جو رشوت کا بازار گرم ہے کہ اتنے کروڑ ہا روپے بعض اوقات کے اندر اپرووز اور ٹائم وہ ساری کی سارا جو وزن ہوتا ہے یہ جو ساری رشوتوں کا ساری بدماشیوں کا وہ جا کے اس اینڈ یوزر پہ جب خریدتا ہے اس پہ لات دیا جاتا ہے تو اس وقت جب آپ کیاں پر ایک عوامی حکومت اور عمران خان صاحب نے جو کانسپ دیا وہ یہ کہ وہ طریقے کار اور وہ اس طریقے سے اس کو سمپلیفائی کر رہا جائے پولیسی کو کہ اپرووز آسان ہو اچھا اس کا پورا ایک عساب اس لیات سے کہ پاکستان جب گروہ کر رہا ہے تو سارا پریشر جو ہے وہ شہروں کی طرف آ رہا ہے اور شہروں پہ ہی کراچی ہو لاہور ہو ملتان ہو اسلامباد ہو وہاں پریشر ہے تو ایک تو وہاں جو لوگ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ایک بے ہنگم طریقے سے رہ رہے ہیں تو اس کو اندر کوئی ایک بہتری لائی جائے اور جو فرس کلنے وہ بارہ ہزار پندرہ ہزار چودہ ہزار نو ہزار یہ جو سٹریمز ہیں تو اس پروجیک کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ اتنا ہی تقریبا ان کی مہانہ قشت بنے دینے کی اور وہ پندرہ بیس سال کے اندر یعنی اس کا فٹ بنا کے ایک نسل وہاں شادی کرے بچے پیدا کرے ان کو بڑا کرے اور جب وہ پچیس سال کے اندر وہ آگے نکل جاتی ہے ان کے بچے پڑھ کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر اور لوگ آ جاتے ہیں اس طریقے سے تو ایک تو رینٹل کا کانسپٹ ہے کیونکہ زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے تو کہیں کہیں سرکار زمین مفت بھی دے دے گی تاکہ وہ جو لوگ سلمز میں ہیں جو مطلب ہے نالوں کے گرد رہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان اگر ترقی کرے گا سر انفیکٹ کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 51 پرسنٹ یہاں پر کچھی عبادی پر مشتمل اس وقت بلوک سامارے ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا کچھ پلان ہے کچھی عبادی کا جو کانسپٹ تھا جہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بہترین ہم نے ڈیفینس سوسائیڈی بنا دی اب ہر گھر میں پتہ جلا آپ ایوریج جا کے اگر چھاپا ماریں گے تو چھے چھے ملازمین ہیں وہ کوئی آسمان سے یا پیریشوٹ سے تو نہیں آتے وہ ارد گرد کچھی عبادیاں بس جاتی ہیں اور وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کانسپٹ ایک سوشل ہاؤزنگ کا ہے کہ جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو علاو کریں اس بلڈر کو اس ڈیویلپر کو یہ پابند ہو کہ ایک پرشنٹیج بیس پرشنٹ سوشل ہاؤزنگ بھی وہ بناے گا اگر وہ فرض کر لو اچھا میں آپ جو سوشل ہاؤزنگ کی بات کرنے میں بار بار آپ کو بتا چلوں کہ اس حوالے سے ہم نے بڑی پروگرامز ماضی میں بھی کی ہیں میری خود جو بھی چیرمنز رہے ہیں آباد کے ان سے اس حوالے سے بات ہوئی اور وہ ہمیشہ اس بارے میں انیشیٹیو لیتے ہوئے دکھائی دی ہیں آپ جس طرح کی سکیم کی بات کر رہے ہیں سابق جوہرمن آباد سے اس حوالے سے میں نے جب ان سے پروگرام کیا تھا تو وہ بھی کام کر رہے تھے لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ سکیم کے اوپر تو کیا ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگ لوپ میں لے کے چل رہے ہیں کہ جی مین اس وقت جو آپ کا بلڈرز ہیں جو پرائیوٹلی لوگوں کو گھروں کی نیڈ پوری کر کے دے رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ملا رہے ہیں یہ انہی کا سب سے بڑا رول ہے دیکھیں آپ نے انہی کو سہولتیں دیتے ہوئے اور سرکار جو ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ فیسیلٹیٹ کرے گی اور رولز آف تکیم ریگولیٹ کرے گی کیونکہ جب تک اوورسینگ باڈی کیونکہ ہم کمیٹمنٹ تو سارے کر لیتے ہیں لیکن جب پروجیکٹ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو جب اپروول ہوگا اسی وقت ان کا اس کے ساتھ یہ پابندی ہوگی کہ وہ سوشل آوزنگ کریں گی یہ میں ان پروجیکٹ کی بات کر رہا ہے جو پیورلی کمرشل نیچر کے ہوں گے پیورلی کمرشل نیچر کے پروجیکٹ ہوں گے ابھی آپ نے بات کی کہ ایون دو جو اس میں انڈر ٹیبل ایک پیسے سرکولیٹ کرتا ہے یا اور دیگر جو پرائیوز والے پیسے ہوتے ہیں وہ تک آپ نے بتایا وہ انڈ کنزیومر سے پورا کروائے جاتا ہے سرہ وہیں جا کے لوڈ ہوتا ہے اگر آپ یہ دوبارہ ایک سوشل رسپونسیبیٹی کے طور پر اگر کسی بلٹر کو کہیں گے کہ جی آپ نے ایک یہ پلازر بنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیس ایسے گھر بنانے ہیں جو کہ لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے طور پر آپ کے سامنے آئیں گے وہ تو سر وہ پیسے بھی آپ کے انڈ کنزیومر نہ وہ آپ کو بتائی جائے گی کہ جی ہم اس سے نہ پروفٹ بنا رہے ہیں نہ کوئی چاہے گا کہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بھلے وہ جائز ہوئے نہ جائز ہو اس سے کسی اور کے لیے چاہے گی یہ تو کرنا پڑے گا وجہ بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب والی نسل ہے میری والی نسل ہے یا تو یہ یہ کام کر جائے اچھا ورنہ جو آپ کی نسل آئے گی وہ کرے گی اور نہیں تو آپ کے ایک نسل کو یہ کرنا پڑے گا آج بھی میری بات ہو رہی یہ دیکھیں سر یہ باتیں گلٹری تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں بڑی کیچی ہیں بڑی روزی پکچر آپ دکھا رہے ہیں عمران خان کا اقتدار میں آنا بھی عمران خان کا اقتدار میں آنا بھی یہ بڑا آپ یہ دیکھیں کہ بائیس سال تک ایک آدمی سر بڑی اچھی بات ہے ایفورٹس کی سب کچھ کی اب آگے اقتدار میں میں تو بات کر رہا ہوں انہیں ان کی امکلیمنٹیشن کی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کئی سوالات اٹھ رہے ہیں آپ کو بتایا نا جو میں نے افتدار میں بھی بات کی کئی اثر آئی ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ ٹیکس نیٹ میں ضعفہ کریں گے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹیکس پیر انہیں کے اوپر مزید بورٹ جال دیا جائے گا تو سر دیکھیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ جو آپ لوگوں نے ایک پلان دیا تھا وہ اسے پلان کے حد تک تھا تو اس کے اوپر امکلیمنٹیشن کا بھی کوئی پلان آپ کے پاس پہنے ہو جائے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جو پلان دیا تھا جو پلان دیا ہے وہ کہیں مطلب آسمانی پلان نہیں ہے وہ ان ملکوں کے اندر میں پانچ کے آپ کو نام گنا رہا ہوں ٹیک ہے نا جو میری یاداست کے اندر تیسری دنیا سے نکل کے اب فرسٹ ورلڈ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ ہم سے بہت بڑے ملک دو اسلامی ملک بھی ہیں ترکی اور ملیشیا تو ہم جو چیز implement کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں charity اتنی بڑی ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر charity کے اندر اگر دو یا تین ممالک کا سب سے پوپر نام آئے گا تو پاکستان میں charity دینے والے بہت ہیں وہاں اس پہ ہمیں شرمسار ہونا چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی پوری قوم کو کہ ہم tax collection کے اندر جو ہماری ذمہ داری قومی ذمہ داری ہے income tax اس میں tax to GDP ratio میں ایتھوپیا اور افغانستان سے بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نتیجہ کہ سرکار بھوکی ننگی ہے خزانہ خالی ہے لوگ امیر ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی دس گارڈ لے کے چل رہا کسی نے پولیس کی دو موبائلیں ساتھ چلا رہا تو ہم نے اس ملک کو جنگل بنانی کی طرف لے کے جانے ہیں اب عبران خان صاحب نے اس قوم کی غیرت کو کہلے حمیت کو کہلے موریل کو کہلے خودداری کو کہلے جگانے جگایا ہے کہ عام پاکستانی اور کامیاب پاکستانی problem وہ اس پاکستانی کا نہیں ہے جو میری گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں تک لائے وہ تو بیچارہ مطلب ہے اپنا کری رائے جو کچھ کر رہا ہے problem جو پاکستان کے کامیاب لوگ ہیں جس میں وہ developers بھی آتے ہیں builders میں بھی آتے ہیں کسی قدرے میں بھی آتا ہوں آپ بھی آتے ہیں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں اس وقت ذمہ داری ان پہ آن پڑی ہے کہ وہ اس طریقے کا framework بنائیں کہ ہم اگلی نسل کو وہ پاکستان دیں کہ جو آپ ڈلٹری لگتا ہے نا تو سب جگہ تمام امریکہ بھی ایسا نہیں تھا ہمیچہ سے وہاں پہ بھی خانہ جنگی ہوتی تھی وہاں پہ بھی کالوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ مطلب ہے جانوروں سے بتر ہوتا تھا لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کے جو بڑے تھے اور اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا کیونکہ اب جو حکومت کے معاملات جن کے پاس آئے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم کی اور باقی بھی جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ذمہ داری ہے کہ we put our act together اور یہ دیکھیں اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے لیکن اس کے اندر اگر قوم بھی موٹیویٹ ہو جائے گی اور لوگ ٹیکس بھی اگر دیکھیں گے کہ صحیح یوٹلائز ہو رہا ہے یہ سمبولک ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ پرائیم منیسٹر یہ بھی سمبولک ہے اگر میں نے کہا ہے کہ میں کوئی سہولت نہیں دوں گا یہ تو صرف میں نے آپ سے کہا نا آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ یہ بھلے سمبولکلی صحیح آپ کے لوگ چلیں گے اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں لیکن حقیقی طور پر جس معاشی بتنین سورتحال کا میں سامنا ہے اس سے نمٹنے کے لئے تو آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے تھا ابتدا میں آپ سے آپ نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے تو وٹ اس ڈی آلٹرنیٹ آپ ٹیکس نیٹ میں زافر کریں گے تو جی آپ کے پاس پولیسی دلت سے لے گیا ابھی آپ دیکھیں نا کہ دیکھیں اگر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں تو وہ صرف بے بنیاد باتوں پر نہیں ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ایلمٹ ضرور ہیں کہ جن کی بنیاد کو بیس بنا کر جن باتوں کو بیس بنا کر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں تو اس کے بھی تو خاتمے کے لئے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میں بلکل سے یعنی اگر بائیس سال لگ کے اور یہ اقتدار میں آکے جو وادے ہیں تو ہم اس کو پریورٹائز کر کے ایسا نہیں ہے کہ اگر پانسو وادے ہیں تو وہی کوئی مزید بھی جب اسپتال کے اندر آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے تو بلیڈنگ روکتے ہیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ پیسے بھار سے لانے ہیں یہ بھی ایک کام ہے بڑے بڑے آپ لوگوں نے وادے کا رکھے ہیں لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لے کے آئیں گے پتہ نہیں اور کیا کیا ہو جائے گا تو آپ پوچھیں کہ اگر نیت جو سب سے بڑی طاقت ہے اور کوشش پوری ہوگی تو آدھا کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ خود قربانی دینے کو تیار ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ جب اس ملک کا یہ بیڑا اٹھا کے اس ملک کا جس کا بچہ کچھرا چن رہا ہے کچھرے میں سے کھانا کھا رہا ہے سکول نہیں جا رہا ہے جس کا مریض سڑک کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے اسپطال نہیں پہنچ پا رہا ہے یا پہنچ پا رہا ہے تو اس کو علاج نہیں مل رہا ہے اس کے جو لوگ سوٹ اور ٹائپ پینے گھوم رہے ہیں جو میری طرح اچھی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں بڑے گھروں میں بھی پاکستان کا ہائیس ٹیک سپیر ہوں ٹھیک ہے نا اچھا لیکن میں نے یہ قربانی دی پہلے دن میں نے یہ کہا کہ میں کوئی تنخواہ سیلریہ لاؤں چلی میں نے آپ سے کہا نا یا آپ کی تنخواہ آپ کی سیلریہ نا 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 سمبول ایک اس سے کوئی قوم کا فائدہ میں نہیں جائے جب آپ کو یہ بات بتائیں کہ جب آپ کوئی بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہوگے لیکن آپ ایک نیت کرتے ہیں اور نیت بانتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اگر وہ نیت صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ کی وہ منزل بھی آسان ہو جائے گی جب آپ ویسٹڈ انٹرنس نکال دیں گے کیونکہ یہ پچھلے والے بھی جو آئے تھے تو ان کو اپنا چاہے وہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا زردانی صاحب کے جو احساسی اور دولت ہیں چاہے وہ یہ نون لیگ کا جو کچھ بھی تماشا تھا اس کے اندر اور کچھ نہیں ہوا لوگ ویسے پاکستانی ویسے ہی اٹھتا تھا ویسے ہی کام کرتا تھا خزانے میں اپنا حصہ بھی ڈال دیتا تھا لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ خزانہ ایسا تھا چھنی تھا تو اب آپ اس کو رکھنے کی بھی سب سے پہلے سوراکوں کو بند کریں گے سب سے پہلے پلفریچ کو بند کریں گے لیکن آپ کو بتانا کیسے آپ بند کریں گے کابینہ میں کتنے پرانے وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلی ان گورنمنٹ کے ساتھ رہے جن کو آگر ایسا کوئی گھوز گیا ہوگا میں آپ کو نو لوگ گنوا دوں گا میں بہنس نہیں کر رہا جو کہ مشرف صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے آج آپ کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کی گورنمنٹ کو ریپیلنٹ کر رہے تھا لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جب فلٹر لگتا نا فلٹر تو اس میں میں بھی فسوں گا آپ بھی فسیں گے اور اگر کوئی اس طرح کا آدمی وہاں پہنچ بھی گیا اس طرح کا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے اس نئے پاکستان میں آپ خیر یہ بہت پرانی بات ہوگی آج آپ کو میں ایک بات بہتتا ہوں کہ آپ نے کبھی وہ کہتے ہیں نا کبھوں کے ساتھ کبھوٹر نہیں دیکھا ہوگا اور کبھوٹروں کے ساتھ کبھوٹروں کے ساتھ کبھوٹر اڑتے ہوئے تو انگریزی میں کہتے ہیں برڈز اوف اپ فیدر فلوک ٹوگیدھر اگر کبھوٹروں میں کوئی کبھوٹر گھوٹر بھی گیا ہے اگر ایک کبھوٹر ہمیں بریک کے لئے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں گا اور بریک کے بعد کچھ انہی پوسیبلٹیز کے اوپر بات کریں گا اور دو ہفتوں کے اندر کیا کچھ سفارشات آپ لوگ دینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے پرگرام میں آپ کو ایک بہت پر خوش آمدید کرتے ہیں بریک کے بعد سرزرہ اب میں آپ سے یہ جو بات کر رہا تھا کہ دو ہفتوں کے دوران کیا سفارشات ہیں کس طرح سے یہ بیسز ہے کیونکہ ابھی تو یہ انیشیٹ آپ لوگ کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو آپ کو حدف تنقید بنایا جا رہا تھا وہ تین چیزوں پر ہی بنایا جا رہا ہے ایک وہ جو لوٹی ہوئی دولت کی واپسی نمبر ٹو پچاس لاغ گھر نمبر اچھری ایک کروڑ موقعی ہیں تو ابھی میں آپ سے پچاس لاغ اس پیر سے گھروں کی بات کروں اب یہ جو پچاس لاغ گھروں کی بات ہو رہی ہے یہ نمبر ون پروریلٹی کے اندر آ جاتا ہے وجہ اس کی یہ کہ لوٹی ہوئی دولت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اور وہاں سے ان کے خزانے میں تھے یا تجوری سے نکالنا ہے اس کو آپ کو پرسو کرنا پڑے گا اور اس پہ آپ لگ جائیں گے اور جب پرسو کریں گے تو ایسی ہوا ہے کہ جہاں پر ممالک نے وہاں کے بینکس نے جہاں یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ وہ واپس آئی ہے اور اس طرح کے ممالک تیسوے دنیا کے ممالک میں اسے ہی آفریکن ممالک سے اور دیگر سے تو اس پروسس پہ جانا ہے اور وہ ایک شورٹ ٹرم نہیں تھوڑا سا میریم ٹرم یا لانگ ٹرم پروسس ہے لیکن اس کو کانٹا نہیں لگانا ہے وہ سنگ کاؤسٹ نہیں ہے کہ ڈوبے نہیں ہیں ان کے پیچھے جانا ہے انشاءاللہ جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ انڈیجنس پروڈیکٹ ہے لوکل ہے اس کے اندر کسی امریکی امداد کی کسی اور بھار کی امداد زمین یہاں موجود ہے کنزیومر جو پاکستانی یہاں موجود ہے ابھی بھی جس کھولی میں چھوٹی جگہ میں رہ رہا ہے کمرے میں دو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس میں جو ہمارے اس میں میجر رول ہے جسا آپ نے خود بھی کہا جو وہ بلڈرز ہیں جو کہ اس وقت آن دیر اون رہائشی سکیمز دیر ہیں بڑی بہتر طرح کی رہائشی سکیمز دیر ہیں ان کو آپ نے آن بورڈ لیا ہے ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دیکھیں اس میں سرکار اس میں سے ایک گھر بھی نہیں بنائے گی یہ اپنا کانسپ کلیر رکھتی ہے بنائے گے آپ کے یہی بلڈرز یہ ہم کیا کریں گے کہ ایز اف ڈوئنگ بزنس کریں گے فیسلیٹیشن کریں گے اور رولز اف ڈگیم بنا کے ریگولیٹری واش ڈاگ رہیں گے سرکار جو ہے اور میدان دیں گے ان کو کہ وہ وہاں پہ بنائیں اور بیہیو بھی کریں جناب محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موڈل ہے محسن صاحب بہت شکریہ اس پرگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کچھ دیا قبل نجیب صاحب کے سامنے بات ارس کی کہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم خود جو انیشیئٹ کی گئی تھی بات کے جانب سے اس کے حوالے سے بھی ان کو میں ایک زیمپل بتا رہا تھا تو اب گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے پچاس لاک گھروں کی تو اس میں آپ لوگ بھی آن بورڈ ہیں اور آپ لوگوں نے بھی آپ نے مشورے وغیرہ دیئے ہیں محسن صاحب اور بلکل ہم آن بورڈ ہیں کہ سب سے پہلا بروجیٹ جب انہوں نے انانس کیا تو یہ امران صاحب امران صاحب آئے تھے اب آباد اور اب آباد میں آکے یہ پروجیٹ آننس کیا سب سے پڑا کریٹی بیٹی ہے کہ آپ اس سیکٹر کے پاس گئے ہو جس کا یہ کام ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہوگی وہیں آپ وہ کاموں کو لے کے چلو گے ابھی میرا خواہ سے ٹائم اتنا نہیں ہوا سوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو اور ان کو بھی ٹائم ہونا چاہیے اس کے باتا ہی تا بورڈ بننے ہیں پولیسیز بننے ہیں پورے پادستان کے سسٹمز کو ہمیں دیکھنا ہے کچھ پروینشل سبجیکس ہوتے ہیں کچھ فیڈرل سبجیکٹ ہیں جیتے ہیں فائننس سے فیڈرل سبجیک وغیرہ آپ کا فیڈرل سبجیک آتا ہے وڈرل بینک کے ساتھ کچھ چیزیں ہم نے بھی پاک چھ سالوں سے کچھ چیزیں ورک آؤٹ کی دی ہے اور اس پروڈیکٹ پہ چل رہے ہیں آج اسٹیٹ بینک کی یہ پروزیشن ہے کہ وہ فائننس کرنے کے لیے لوک آسٹ کو تیار ہے بینکوں کو تیار کیا ہے ایمار پی سی ایک فرم انہوں نے جنرے کی ہے اوٹھ کو ساتھ دے کے چل رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ پولیسیز کی ضرورت ہے ون وینڈو کی ضرورت ہے ایک وینڈو میں انفرسٹرکچر کی ڈیولومنٹ ہے تو اسے ڈیزائن کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں ہماری آج ہی نہیں نجیب صاحب سے ملکاتی اور ان چیزوں کو ہم پریزنٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو اس ملک میں گھر مل سکے ٹھیک مجھے بتائی گا جو آپ لوگوں کی طرف سیلیشیٹیف تھا جس کوشش کے اوپر آپ لگے ہوئے تھے کیا وہ بھی سیپریٹ کے آپ لوگ چلائیں گے یا تو اب اس پروجیکٹ کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے اس پروجیکٹ کو ملز کرنے جا رہے ہیں یہ بھی اگر میری اطلاع کے لئے بتا دیں دیکھیں کچھ چیزیں سیپریٹ جو ہماری اندر پروسس ہے اس کو چلائیں گے اگر کوئی چیز چل جائے گی تو وہ موڈل بن جائے گا اچھا بیسکلی کوئی چیز بنی نہیں ہے ابھی تک ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کو یوٹیلیٹیز ہونا انسا سٹچر ہونا ضروری ہے یہ ساری چیزیں جب ہوتے لئے تو آپ کسی کو ڈیلیور کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ اس لیول پہ ہوگا کہ اس کا اپنا کمیٹمنٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اعلان کیا گیا تھا پچاس سلاک گھروں کا نجیت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے ویژن بھی ہے اور ان کے بقول ان کے پاس انکلیمنٹیشن کے لئے بھرپور پلان دی موجود ہے تو آپ لوگ اپٹمیسٹک ہیں کہ یہ معاملات بڑی بہتری کے ساتھ پورے ہوں گے اور یہ وعدہ بھی پورا ہوتا ہوا لکھائے دے گا صرف وعدہ اور دعوے کے اردت کمیں نہیں دکھائیں دے گا دیکھیں اگر وعدہ اور دعوے پورے نہیں ہوں گے تو اگلے الیکشن میں بھی تو جانا ہی نہیں یہ کہاں جائیں گے ان کے جو اس میں اگر آپ چیزیں لوگوں کو توقع تھے ان سے بہت بڑی مطلب ایک امیدیں لے کے بیٹھیں پوری ینگ جنریشن اگر یہ چیزوں کو نہیں کریں گے تو کیسے کام ہوگا مطلب یہ تو چوائز اب ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ نہ کرنے کہ اگر نہیں کریں تو آپ کو تفیس کرنا ہے ان لوگوں کو جو اتنے بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے عمران خان سے ان کی پارٹی سے کوئی کم امیدیں نہیں ہیں آپ کا ینگ جنریشن امید کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ڈیلیور بھی کرنا ہے ٹائم کے ساتھ دے کے بھی چلنا ہے اور چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ منصر صاحب اس پرگام میں یہ بلکل نجیر صاحب کچھ کہنا ہے اس میں صرف اتنا اضافہ کہ سب کچھ ہو رہا تھا جس طرح سے ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا وہ تاریخ جب لکھی جائے گی ہمارے چکانی صاحب بھی واقعے پہ ہیں ہم سب اوت سے کچھ نہیں ہیں جو ماضی میں ہوا اور جیسے ہوا اب کیا صرف چند چیز ہیں ایک ٹرانسپیرنسی لائی جائے اچھا تاکہ اس کے ذریعے ایک ایک ایکوال پلئنگ فیلڈ ہو تمام کے لئے اور اگزسٹنگ بیلڈرز ہی اس میں کام کریں گے اور کنسیومر جو کنسیومر کہہ رہا تھا نا جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ تقریباً اس ملک میں لا وارس تھا اچھا بلکل جائے رہے اس کا کوئی تحفظ نہیں تھا کنسیومر پروٹیکچن نہیں تھی تو یہ بیہیوئر ہم چینج کریں گے اور اس کے بعد اس کا پھل نہ صرف ہماری آئندہ نسلیں بلکہ پورے ملک کے ایکوانومی اس کا پھل کھائے گی کیونکہ تمام کی تمام چیتیں چل پڑیں گی پہ یہ انڈسٹریز کے اس کے لئے انفرسٹرکچر بنے گا پھر آپ کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے ان کو پانی پہنچے گا ان جگہ تک اور جب آپ لوگوں کو ایک چھت دیں گے اور وہ اس کی ملکی لیں گے ملکیت بھوگی تو میں سمجھتا ہوں ان کا اس ملک سے ایک طرح کا تعلق بھی بڑھے گا کمیٹمنٹ بھی بڑھے گا اور پاکستان انشاءاللہ ترقی آفتہ دنیا کی دروازے پہ دستک دے گا چیخ ہے مجھے بہت شکریہ اس پروگرام میں مجھے یہ بتا دیجئے گا یہ ایک طرف ہاؤسنگ والا ایک سیکٹر تو ہے جس کے اوپر آپ لوگ کام دو کر رہے ہیں سی پیک کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے حال سے بھی قیاس رائی ہوئیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کیا گیا کود داؤت صاحب کے حال سے کہ اس پہ کلیم کیا گیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت غور کری اور اصولی طور پر جو ہے وہ لگ بک کچھ مخصوص ٹائم کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور جو ان سیکیورٹی اس کا خاتم ہونا چاہیے تو اس معاملے کے اوپر بھی کچھ کیا سوچا جا رہا ہے اور اس طرح کے کچھ سوچے ایک میں امومی کومنٹ کومنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے پاکستانی قوم جو ہے جس میچ میں بھی جاتی ہے بغیر گول کی پر کچھ پہنچ جاتی ہے کھیلنے چاہے دوست سے کھیل رہی ہو یا کم دوست سے کھیل رہی ہو وہ دوست بھی دوستانہ میچ میں اتنے گول مارتا ہے پاکستان کے اوپر کیونکہ بغیر گول کی پر کھیل رہی ہوتی ہے تو جو قوم کے مفادات کا قوم کے بہترین اور سمجھدار لوگ دفاع کرتے ہیں یہ تو ایک امومی کومنٹ ہو گیا سی پی آگ سے زیادہ اہمیت کا کوئی چیز نہیں ہے زیادہ اس وقت دوسرا چائنہ سے زیادہ اچھا دوست جب سے ہم بڑے ہو رہے تھے ساڑ کے اچھرے میں پینسٹ کی جنگ کے حوالے سے پاک چین دوست تھی تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کھتے میں اس کی موجودگی اور ایز ایڈیویلپنگ اکنومک پار بہت زیادہ اب اگر سی پیک کے اندر ہم ایمپلیمنٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو اسی کے اندر اکنومک زونز ہیں اسی روڈ کے گرد اور یہ پاکستان کا اچھ پربلم یہ ہے کہ جو شہروں کے اوپر پریچر ہے ڈینشٹی بہت ہائی ہے لوگ ادھر آتے ہیں تو اگر وہاں پر ہاؤزنگ کی پروجیکٹس اور اکنومک زونز جب ڈیویلپ ہوں گے تو جن لوگوں کو روزگار ان کے گاؤں اور ان کے گھن سے قریب ملے گی اگر وہ روزگار دو تیہائی یا آدھی بھی ہوگی تو کوئی اپنی جگہ ماں باپ بی بی بچے بین بھائی چھوڑ کے شہروں کی طرف آنا پریچر کم ہوگا ایک تو یہ فائدہ ہوگا اور اس کو ہمیں چائنا کے ساتھ یہ کوئی گالی نہیں ہے مہاتر صاحب نے چائنا کے ساتھ جو اگرمنٹ سے ان کے پچھلی گورنمنٹ کے ری وزٹ کیا ہے اگر کہیں کوئی بڑا جھول ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے جن لوگوں نے یہ تمام معاملات ہندل کیے they were not well prepared جس طرح بھی آپ on a lighter note کہ without goal کی پر ہم چلے جاتے ہیں تو کیا ایسا گورنمنٹ کی پالیسی سے جو پالیسی فرمولیٹ کرنی چاہیی تھی یا تو جس طریقے سے اس پروجیکٹ سے پاکستانی فرمز اس میں بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھی لوگوں نے اگر کچھ اس طرح کی گلتیاں پاکستان کی طرف سے کی ہو تو ان کے بھی ایک چھوٹی سی چپت ضرور لگنی چاہیے ایسے حلکی سی تاکہ احساس ہو کہ یار جب آپ قوم کا مفاد وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ گول کھا کے آ رہے ہو اتنے سارے لیکن انٹرنیشنل کانٹریکٹ جو بھی حکومت ان پلیس ہو جب کر لے جو بھی پاکستان کیا وہاں پہ جائے ان کو اونر ہونا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے اور اگلی دفعہ وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کیا انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر یعنی استعمالی طور پہ جو ایمیج ہو وہ یہ ہے کہ ہاں یہ ایگرمنٹس کو آنر کرتے ہیں لیکن پیچھے ہمیں درستگی اپنی کنی ہے ان کا ہم آڈٹ کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں تو اس کی سزا ہم دوسرے والے کو تو نہیں دے سکتے جا کے لیکن اگر کہیں دوستانہ ماحول میں چھوٹا موٹا کریکشن تاکہ ان کو بھی یہ نہیں لگے کہ جناب یہ تو ہر دفعہ باہدے کو ایسی ہونے چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی چیز سے بہت بڑھ کے بول کے مفاد کو سب سے زیادہ آگے رکھیں نجیس اپ closing statement from your side سر یہ خواب جو ہیں جتنے بھی آپ نے دکھائیں جو بادے کی ہیں جو دعوے کی ہیں تو عوام پرمید رہیں کہ وہ پورے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ اور سپیسیفکلی خان صاحب کے ساتھ وہ یو ٹرن والے معاملے کو بڑا جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے ابھی کچھ آتش میاں معاملے میں بھی ہمیں وہی دکھائی دیا اور کچھ ایسے شوز ہیں جن کے اوپر وہ کہا جاتے ہیں کہ جی یو ٹرن لے لیتے ہیں دو باتیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب میرا لیڈر ہیں ہی اسی لیے کہ وہ بڑے خواب دیکھتے تھے ٹھیک ہے نا اور مجھے ان سے امید بھی اسی لیے بائیس سال میں ساتھ چلا ہوں پارٹی کے اندر اس وقت پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کا میں سینئر موسٹ آدمی ہوں اگر آپ کو پتا ہو یہ جی جی بلکہ کیونکہ میں فرم دے فرس سینٹرل کمیٹی اگر سوہ بائیس سال کی پارٹی ہے تو میرے بھی سوہ بائیس سال پارٹی کے اندر ہوئے اور پارلیمنٹ میں پارٹی کا میں سینئر موسٹ آدمی ہوں چیکٹ ایٹ آؤ ایک بات ہو گئی اب رہی بات اس کی کہ ان کی عمران خان صاحب کی جو سٹرنگت ہے وہ ان کی جو دو بڑی سٹرنگت ہیں وہ ان کی بہادری دریری کیونکہ جب آپ بڑا ٹارگٹ اٹھاتے ہو تو آپ کو you have to be brave ورنہ آپ بھوزل آدمی طرح سے چھوٹا موٹا دوسرا ان کی انٹیگریٹی کہ کیا اس کے پیچھے ان کی کوئی بدلیت یا اس بات بیج کے اب رہی اس کی بات ٹیم کی تو ٹیم میں پاکستان کے اندر لگے گا انیس بیس کہ کوئی جب آپ ٹیم بناتے ہیں بچانیہ سے بھی لوگ آپ لوگ منگوا لیتے ہیں اور اس میں کوئی خواہد اس میں بھی اس کمیٹی میں بھی ایک بچانیہ سے ایک آپ نے صاحب کو بلایا تھا میں بھی امریکہ سے آیا تھا ایک تیس سال پہلے امریکہ سے کیونکہ یہ بھی جب ایڈوانس ورلڈ میں آپ رہتے ہو ادھر پڑتے ہو یا کام کرتے ہو آپ کا ایکسپوزور ہوتا ہے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ دنیا چل کیا سے رہی ہے اور وہ علم اور وہ تربیت اور وہ نولیج اور وہ نوہاو جب آپ لے کے آتے ہیں تو چینیز جب چینہ واپس گہتے ہیں تو انہوں نے چینہ کو تبدیل کر دیا اور امریکہ سے انڈیانز نے جب انڈیا واپس اور آج امران صاحب خان صاحب کے خواب کا بڑا حصہ یہ ہے کہ امریکہ سے پاکستانیز واپس آئیں گے اور انہوں نے بہر ایمپورٹن رول کیونکہ وہ ایک لیڈر کیونکہ ان کے پاس نوہاو ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے سپیسیفک پرابلم سے میں سر ان دوستوں سے کہتا ہوں جو باہر سے آتے ہیں کہ you may be the best driver in the world and you can get you can bring the best car in the world لیکن جب آپ کو اس ٹرافک میں چلانا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں لکھ پتا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے کسٹمائزیشن ضروری ہے لیڈریننگ ضروری ہے وہ پلانز کی کو ہمیں لوکل نظروں چک دیکھنا ہے اور اس طرح تھی implementation کرنا ہے کہ ماضی میں چاہے وہ یلو کیپ تھی بربادی کا شکار ہوئی چاہے وہ لیزن کمیز تھی ملک سوار ہو جیسے باہرات تھے اب اتنے یعنی کم سے کم وہ سراغ کہتے ہیں نا مومنٹ ایک ہی سراغ سے باہرات اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ جس طرح سے نجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ویژن ان کے پاس موجود ہے ویل ہے خان صاحب کی ٹیم میں تو انشاءاللہ وہ تمام تر وعدے اور جو دعوے کیے گئے ہیں وہ ضرور ہمیں پورے ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اللہ حافظ